اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آ رہے ہیں یونی فارم کنورجنس آپ انپروپر انٹیگرل ٹھیک ہے ہم نے یونی فارم کنورجنس چیک کرنی ہے انپروپر انٹیگرل کی یعنی کہ ہم نے آج کی ویڈیو لیکچر میں یہ امپورٹنٹ ڈیفنیشن جو ہے وہ پڑھنی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جی سی مین کیمپس اور جی سی اپلیکیٹڈ کالجز کے سٹوڈنٹس کے لیے ریال انالسس ٹور کی جو آوٹلائن کور کر رہے ہیں بہت سے ہم نے لیکچرز آپ کے لیے اپلوٹ کی ہیں مزید بھی چیزیں آپ کے لیے اپلوٹ کی چاہیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو اچھی رکھتے ہیں تو لائک کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک مز دیا کریں اس کے للابہ ایسے سٹوڈنٹरٹز کے لائک برصب گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں آئڈ ہوسب گروپ میں ہم بچوں کی swept کرتے ہیں نوٹس فیرا شئر کرتے ہیں اور جو بھی کیریز فیرا ہوتی ہیں وہ بھی ہم ان کے سوال کرتے ہیں اس کے للابہ ایسے سٹوڈنٹرٹز کے لینا چاہتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کریونٹس بر火 مت ie�이وں پر آئے اور ہمیں بتائیں کہ آپ اونلائن نوٹس لینا چاہتے ہیں ہم ان کو کلاس لینا چاہتے ہیں بہت زیادہ ہمارے سی ہمارے سالکتر شکنے کے لیے بہت زیادہ ہمارے اسی پر تھی ہمارے سا کرنا چلی اور میں اچھ سے انڈرستائنڈ کرنا ہے دو اسے نحظہ پر تھائیے آپ پر پاس فنکشن ہے فنکشن کیا ہے ریل ویلیڈ فنکشن ہے آپ two variable x and y یعنی کہ آپ پر پاس فنکشن f جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ r میں ہے r کیا ہے یعنی کہ ریل ویلیڈ فنکشن ہے ریل ویلیڈ فنکشن وہ ہوتے ہیں جن کا آن سے کیا آتا ہے یہ ریل نمبر آتے ہیں اور x اور y کہاں پر ہیں x اور y basically really ہی ہیں یعنی کہ r سے ہیں یعنی کہ x اور y کہاں سے belong کرتے ہیں ایک انٹرول سے انٹرول ہم نے کون سے لیا ہے close انٹرول اے سے open انٹرول انفینیٹی تک ٹھیک ہے پلاس انفینیٹی تک ہم جا رہے ہیں اور y بھی belong کرتا ہے s میں سے یعنی کہ y ایک element ہے جو کہ s کا ہے جبکہ s کس کا سفٹت ہے ریل نمبر کا آپ پر ساری بات یہاں تک سمجھیں کہ فنکشن آپ پر پاس کہا ہے ریل ویلیڈ فنکشن ہے اور فنکشن یہاں پر کہا ہے x اور y پر depend کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ پر پاس دو ویریبل والا فنکشن ہے f of x y یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر x اور y کہاں سے بلون کر رہے ہیں ایک انٹرول سے انٹرول ہم نے کہاں سے لیا انٹرول بھی ہم نے ڈیل انٹرول لیا ہے یہاں پر بیسکلی لیکن انٹرول کیا ہے close انٹرول a سے open انٹرول انفینیٹی تک اور y جو ہے s کا element ہے جبکہ s جو ہے s جو ہے r کا سفٹت ہے r یہاں پر کہا ہے ریل نمبر ہے suppose further that for each y in s y in s کا مطلب ہے کہ y بلون کرتا ہے s میں سے then the integral a up to infinity f of x y d alpha x is convergent اگر آپ پر پاس function کیا ہے two variables کا ہے اور x اور y interval close interval a سے open interval infinity سے بلون کرتا ہے اور y اگر s میں ہے تو integral a up to infinity f of x y کیا کرے گا converge کرے گا اگر یہ converge کرتا ہے if f denotes the function defined by the equation اگر یہ converge کرتا ہے تو ہم f کو کس طرح سے denote کریں گے f of y سے denote کریں گے f of y کس کے ایک والا integral a of infinity f of x y d of alpha x if y بلون کرتا ہے s میں سے لیکن یہاں پر ایک چیز اپنے notify کی ہوگی کہ یہاں پر ایک چیز جوز ہو رہی ہے alpha alpha basically کیا ہے یہاں پر increasing function ہے ٹھیک ہے alpha کیا ہے increasing function the integral is set to be convergent point wise to f on s تو یہاں پر آپ پر پاس کیا کرے گا integral converge کرے گا point wise اور point wise convergence کو ہم کیا بولتے ہیں basically uniform convergence پھولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہر point پر function کیا کرے گا converge کرے گا کس کی ہر point پر اس interval کی ہر point پر clear تو یہ تھی آپ پر پاس definition یعنی form convergence improper integral کی ہم ایک اور definition دیکھیں گے اور ایک theorem کی statement بھی دیکھیں گے جو چیزیں چیزیں نیکس جو ہے ورست ایم ٹیس میں جو چیزیں ہم نے یوز کرنی ہے وہ ساری کی سائے چیزیں ہم اس ویڈیو لیکش میں actually cover کر رہے ہیں تو دیکھیں سرونٹ سام ایک اور definition دیکھنے لگے uniform convergence کی جو کہ بہت حد تک جو پچھلی ہم دیفنیشن دیکھے تھی اس میں بہت چیزیں ہم نے کلیر کی ہیں لیکن اس definition میں بہت چیزیں کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ڈیک assume that the integral e of infinity f of x y d of alpha x converges point wise to f on s اگر ہاں پاس یہ integral ہے یہ point wise converge کرتا f into s یعنی s پہ کیا کرتا ہے converge کرتا ہے اور s basically کیا ہے سب set ہے کس کا real number کا یعنی کہ یہاں پہ function جو ہے real valued function ہی ہے ٹھیک ہے the integral is set to be converge uniformly on s if integral جو ہے یہ جو function ہے یہ function of the integral جو ہے یہ s پہ کب uniformly converge کرے گا اگر for every epsilon greater than zero there exists a b greater than zero b اور epsilon دونوں کیا ہوں positive ہوں such that b greater than b اب یہاں پہ b ہے یہ کس پہ depend کر ہے epsilon پہ depend b سے belong کر ہے then آپ پہ 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 موڈ of the function f y f y basically kis kis equal f y یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے integral a up to infinity f x y d alpha x یہ ہم نے چیزیں پڑھی ابھی پچھلی y definition میں ٹھیک ہے ہم نے بتایا f y kis equal integral e up to infinity f d alpha x یعنی کہ f y کے جگہ آپ یہ integral لکھیں گے minus integral e up to b f x y d alpha less than epsilon یہ کس definition بنتی ہے uniform convergence کی اگر function uniformly converge پہ then function کا موڈ ہے وہ less than kis ہو گا epsilon پہ ہو گا جب epsilon یہاں پہ ہے کوئی positive number ہے ٹھیک ہے اور y کہ سے belong کرتا ہے s میں سی اب point wise convergence جیسے کہ میں نے ابھی پچھلی definition میں بتایا کہ point wise convergence کا مطلب ہوتا ہے ایک fixed point ہوتے why fixed ہے تو point wise convergence ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر why fix نہیں ہے why کوئی بھی number آپ لے سکتے ہو تو پھر convergence کون سے ہوگی uniform convergence ہوگی یعنی کہ پورے پورے interval پہ یا پورے set پہ پورے کے set کے جو بھی elements ہوتے ہیں جو بھی points ہوتے ہیں ان سب points convergence ہے i hope students کہ آپ uniform convergence of improper integral کی definition سمجھ آئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر نہیں سمجھ جاتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک اب ایک theorem ہے جس کا ہم نے reference دینا ہے اگلے theorem کو کرنے میں یعنی کرنے تو اس theorem کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ وہ theorem بھی uniform convergence selected ہی ہے تو دیکھیں students اب ہمارے پاس theorem ہے کاشی condition for uniform convergence یعنی کہ کاشی نے کیا کام کیا ہے uniform convergence پہ اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے لئے helpful ہے دا integral a of infinity f of x y d alpha x converges uniformly on s یعنی کہ آپ پہ پاس convergence گئی آپ پہ پاس integral تھا جس کہ ہم convergence check کر رہے تھے یعنی uniform convergence کی definition میں ہم نے فنکشن of the integral پڑھ ہے if and only for every epsilon greater than 0 there exists b greater 0 such that c greater than b and b better than d implies mod of integral b to c f of x y d alpha x less than epsilon for all y belong context میں سے اس کا مطلب کیا ہے یہ دھرم ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اب دیہان سے سمجھیں اگر آپ پاس integral a up to infinity f of x y d of alpha x اگر یہ converge کرتا ہے uniformly converge کرتا ہے تو یہ function کا mod یہ less than epsilon کی ہم نے اس integral کو ہم نے اس کو پروف نہیں کرنا ہم نے as it theorem کو use کر دینا ہے یہ integral converge کرتا ہے تو then function کا mod less than epsilon کی یعنی کہ ہم اس چیز کو suppose کریں گے یعنی کہ یہ چیز ہمیں theorem کے statement میں given ہوگی کہ یہ function of the integral ہے یہ converge کرتا ہے s پہ uniformly converge کرتا ہے ہم اس کو use کریں گے کہ اگر یہ uniformly converge کرتا ہے then epsilon 0 b 0 c b and b capital b then function کا mod کیا ہوگا integral b to c function کا mod کیا ہوگا less than epsilon ہوگا اگر یہ less than epsilon ہے the function آپ پہ پاس کیا کرے گا uniformly converge کرے گا ٹھیک تو یہ ہم اس طرح سے use کریں گے ورہ stars m test میں تو آپ نے ورہ start m test کو مطلب کرنے سے پہلے اس کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے otherwise آپ کو سمجھ نہیں آئے گا I hope students آپ کو چیزیں سمجھ آگیوں کیوں تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں سبسکرائب مس کیا کریں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو کس طرح کام کیسا لگ رہا ہے اور لائک بھی کیا کریں جس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے یعنی کمنٹ مس کیا کریں فیڈ بیک دیا کریں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے ویڈیو لیکچر میں کوئی چیز اگر امپرویمنٹ پالی ہے تو ہم اس کو امپرویو کر سکیں ہوکی سٹوینٹ اللہ